جو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق جس کی اجازت نہیں ہے ابھی مجھے یہ میں اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے لیکن مجھے بھی یہ پتا چلا ہے میں اندر تھی کوٹ میں کہ پشاور میں ایک اندھوناک واقعہ ہوا ہے میں سب سے پہلے اس کی مضمت کرتی ہوں اور دہشتگرد کبھی بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے اور جس طرح پاکستان میں وزیراعظم محمد نواز شریف کے ویژن کے مطابق تمام لاو انفورسمنٹ ایجنسیز افواج پاکستان جس طرح دہشتگردی کی کمر توڑنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں اس طرح کے واقعات سے پاکستان کی عوام کے اور ان تمام لوگوں کے حوصلے پس نہیں ہو سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے پتا چلا ہے کہ وہاں ایک میجر شہید ہوئے ہیں میں شہید میجر کے لوائکین کے ساتھ اظہار افسوس کرنا چاہتی ہوں اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ شہادت کبھی رائے گا نہیں جائے گی اور پاکستان میں جس طرح دہشتگردی کا خاتمہ ہو رہا ہے وہ وقت دور رہی کہ انشاءاللہ پاکستان دہشتگردی سے پاک ہوگا اور آخر میں میں بات دو باتیں ضرور کروں گی ایک یہ کہ وہ دستاویز جو پرکیور نہیں بلکہ جنریٹ کیے گئے ہیں تیسری دفعہ منتخب وزیر آزم کے خلاف جو تسبیق شدہ نہیں ہے جن کے اوپر کوئی مہر نہیں ہے اور پاکستان کی عوام سے چھپانے کے لیے اس والیوم کو پبلک نہیں کیا گیا ہماری یہ درخواست ہے اور جو کہ ہم نے سپریم کورٹ میں آئین اور قانون کے طریقوں سے جمع کرائی ہے کہ والیوم ٹین کو جو کہ ابھی آن گوئنگ ہے جو پھر ایک دفعہ سپریم کورٹ کی قلاف ورزی ہے اس کو پبلک کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کس آئین کس قانون اور سپریم کورٹ کے کس کورٹ آرڈر کے تحت جے آئی ٹی ابھی تک اپنا کام جاری کیے ہوئے ہیں اس بات کا بھی جواب عوام جے آئی ٹی سے مانگ رہے ہیں اور رپورٹ کے اندر جو شریف خاندان کے پہلے دن تحفظات تھے جے آئی ٹی کے اوپر آج بھی میں دورانا چاہتی ہوں آج بھی وہ تمام تحفظات قائم ہیں اور جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اندر وہ اس چیز کو تصدیق کرتی ہے اس چیز کو انڈورس کرتی ہے کہ یہ جے آئی ٹی کے جو ممبران ہیں ان کی رپورٹ بدنیتی کے اوپر مبنی ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اگر کوئی بھی جے آئی ٹی کام کرے گی تو اس کو پاکستان کی آلہ عدلیہ سپریم کورٹ خود ریجیکٹ کرے گی انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ سازشوں کا ٹولہ کرپشن پہ مبنی ایک ٹولہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپوزیشن کے لوگ جن کی کرپشن کی داستانیں پوری قوم اور پوری عوام نے دیکھی آج وہ لوگ اس شخص کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں جس شخص کے اوپر بددیانتی پہ مبنی جے آئی ٹی نے بھی ایک بھی الزام نہیں لگایا شریف خاندان کے ذاتی کاروبار کو جوڑنے کی کوشش کی گئی یہ کہہ کر کہ منی لانڈرنگ اور کرپشن ہوئی لیکن اس بات کو بھی جے آئی ٹی کی رپورٹ ثابت نہیں کر سکی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص جس نے سپریم کورٹ کے اوپر اپنے گندے کپڑے ٹانگیں وہ آج سپریم کورٹ کی بالا دستی اور آئین کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں وہ شخص جنہوں نے پارلمنٹ کے اوپر حملہ کیا اور انٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر اشتہاری ہیں وہ آج پاکستان کے عوام کے حقوق کی بات کرتا ہے وہ شخص جنہوں نے خیبر پختون خواہ کے اعتصاب کمیشن اورنگ زیر صاحبہ باتشت کر رہے تھی